السلام علیکم دوستو آج میں یہ سیال کورٹ کے ایک پینڈ میں آیا ہوں تو یہاں پار ہمارے بلال بھائی نے ڈیری فارم بنایا ہوا ہے جس میں اس نے تقریباً پچیس سے تیس بینسے رکھی ہوئے ہیں ساتھ گائے بھی ہیں تو اس کے علاوہ بگریوں بغیرہ بھی اس نے رکھی ہوئے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ان سے معلومات لیں گے کہ یہ بینسوں کو کون سا چارہ کھلا رہے ہیں اور کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں ڈیری فارم کا تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پچھلی طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ان کی بینسوں کا شہد ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں طلاب انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ بینسوں کا نہلانے کے لئے تو بینسوں کو یہ کھلا چھوڑتے ہیں جب ان کا دل کریں یہ اس طلاب میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں بینسے اور اس کے علاوہ انہوں نے چارہ بھی ان کے لئے وہ بھی لگایا ہوا ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکے تو جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بلال صاحب آپ کے پاس کتنے جانوار ہیں ٹوٹل ہمارے پاس تقریباً ستارہ بینسے ہیں اور چار گھائیں ہیں سر آپ نے یہ جانوار کہاں سے خریدے ہیں یہ ہم نے ادھر اسے منڈی سے ایک ایک دو دو کر کے لیے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ جانوار کسی منڈی سے خریدنا بہتر ہیں یا پھر کسی ڈیرے پر جائیں وہاں سے جو ہے نہ خریدیں جہاں سے مناسب ملے وہاں سے لے لیتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ آج کل نیلی راوی کی بینس جو ہے اچھی وہ کتنے کی مل جاتی ہے بینس کا تو تقریباً جو جس طرح کی ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ جو بینس دو یا تین لاکھ کی ملتی ہے وہ دودھ کتنا دیتی ہے آپ کے پاس ہے کوئی ہمارے پاس دو تین بینسیں ہیں جو پندرہ پندرہ سولہ سولہ لیٹر دودھ دیتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ جو آپ کی بینس پندرہ لیٹر دودھ دیتی ہے وہ آپ نے کتنے کی خرید دیتی ہے وہ آپ نے تقریباً دو سال پہلے کی لیٹھی دو لاکھ کی اچھا ہاں ایک لیٹھی دو لاکھ تیس ہزار کی دو سال پہلے ایک سوہ آپ نے ادھر چوہی ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ جب آپ منڈی میں بینس خریدنے جاتے ہیں تو آپ کون سے سوہ والی بینس لیتے ہیں پہلے دوسرے یا تیسرے سوہ والی دیکھتے ہیں جو دوسرے سوہ ہو وہی زیادہ تر خرید کے لے کے آتے ہیں ایک بینس کتنے سوہ تک جو ہے آسانی سے دور دیتی ہے یہی کو چار پانچ سوہ تک دور دیتی ہے اس کے بعد پھر وہ ہمارے مطابق نہیں رہتی ہم بیج کے پھر کوئی نہیں لے لیتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ ان جانوروں کو صبح سے لے کر شام تک کیا کھلاتے ہیں ذرا روٹین بتائیے گا ہمارے ویور کو صبح چوائی کے ٹائم ہم توڑی ڈال کے اوپر وہ ونڈا وغیرہ ڈالتے ہیں چوکھر وہ کوڑی خال جس کو بولتے ہیں وہ روٹین ہیں اس طرح کا ونڈا ڈال کے ان کو داریں نکالتے ہیں بعد میں یہ سبز چارہ ڈالتے ہیں ان کے اوپے اس کے بعد پانی ان کو پلا کے تو وہ در تلا میں ڈال دیتے ہیں اچھا دور دینے والے ایک جانور کروزانہ کتنا ونڈا آپ دیتے ہیں یہ ہی ہم حساب نہیں لگاتے یہ وہ ڈرمی ہے اس میں تقریباً ایک ماہ روٹین ہیں آدھا توڑا چوکھر کا اور کچھ کرا آدھا توڑا وہ سارے جانور کو ڈال دیتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ روزانہ کا ایک جانور پر آپ کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے وہ ایک جانور پر جو دودھ دینے والا جانور ہے اس کو تو ہم ونڈا زیادہ ڈالتے ہیں اس پر تقریباً ہمارا چار سو چار سو یعنی ساڑھے چار سو پانسو تاک خرچہ جاتا ہے سار یہ آپ کے پاس پچیس تیس جانور ہیں ان کے لئے آپ نے کتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں ہم تین آدمی ہیں جو ان کو اور ٹین سے ہم دو آدمی ان کے اوپر آتے ہیں ہم نے ایک دو آدمی رکھا ہوا ہے تو وہ ایک دو بھائی ہے وہ دودھ لے کے جاتا ہے شہر وہ بھی آکے ہمارے ساتھ ہی ویسے ہمارا کام کیوں کھیتی باڑی کا بھی ساتھ ہی ہو چلتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے ملازم کو جانور لے کر دے دے تو کیا اسے فیدہ ہوگا یا نہیں فیدہ ہوگا کیا ملازم صحیح طریقے سے ان کی دیکھ بال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ نہیں چل سکتا وہ جتنی دیر تک آدمی خود نہ ہوتا اتنی دیر تک کام نہیں چل سکتا سار ان کی بیماریوں کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ان جانوروں کو کون کونسی بیماریاں آتی ہیں بیماری ان کو موسم کے ابھی بارش پڑی ہے ان کو فاسی ٹیکیں ٹیکیں لگنے چاہیے اس کے بعد ویسے وہ ہماری ایک بینس ہوئی تھی پرسو چود تو اس کو ٹیکیں نہیں ہم نے لگائے وہ بیمار ہوئی تھی پھر اس کا ڈکٹر سے لاجلوج کروایا ابھی ماشاءاللہ بہتر ہے اگر مسئلہ ہو تو وہ خود ہی ڈکٹر کو بلاتے ہیں ہمارے علاقے میں ڈکٹر ہے سار آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس دودھ دینے والے جانور کتنے ہیں ان میں دودھ دینے والے تقریبا بارہ تینہ جانور ہیں باقی ساری بینسے سونے والی ہیں تو وہ وقفے وقفے سے یعنی کوئی دس دن پاس ہو رہی ہے کوئی پندرہ دن پاس ہو رہی ہے کوئی دو تین دن پاس ہو رہی ہے یعنی اس طرح وقفے وقفے سے دودھ ہمارا ہوتا ہے تقریبا ساٹھ لیٹر ساٹھ پینٹھ لیٹر ہوتا ہے اور شام کو تقریبا اتنا ہو جاتا ہے سار اگر کوئی بندہ یہ کام شروع کرنا چاہتا ہے بینسے رکھنا چاہتا ہے تو آپ ان کو کیا مشورات دینا چاہیں گے یہ کام کرنا چاہیے نہیں وہ تو نئے بندے کے لیے جو ہے نا اس کو پہلے تجربہ ہونا ضروری ہے نئے آدمی کے لیے وہ تجربہ ہو تو پھر یہ کام کر سکتا ہے ورنہ یہ کام تمینہ اپنی ہو چارے کے لیے اور ساپکوچھ یہ بینسو کے لیے کھولا پانی ہو بار پھرنے کے لیے جگہ ہو اس طرح کی یہ باتیں ہو جی سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اچھی معلومات دی اللہ حافظ